امام صاحب کے جو قبر ہے اور اس کے ساتھ جو امارت ہے اس کی باہر کا ہم آپ کو ایک نظارہ کر آکے اپنی اس ویڈیو کا دوسرا حصہ جس میں ہم ایک آدھ اور اہم بات آپ کے سامنے رکھیں گے ہم نے بات ختم کی تھی امام یوسف پہ کہ امام یوسف اور پھر امام محمد یہ آپ کی فقہ کو جو انہوں نے جو سکول خائم کیا تھا اس کو آگے لے جانے والے ہیں تو یہ دوسری اہم بات ہے جس کو ہم آج کی ترمنالوجی میں کہتے ہیں لیڈرشپ بیلڈنگ جو اپنے دنیا سے جانے کے بعد یا اپنے دور میں اب اپنا ریپلیسمنٹ یا اپنے جگہ کو کام کو آگے بڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ تیار کرتے ہیں تو میں نے دو حساب سے امام صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیا ایک ریلیشنشپ بیلڈنگ کے اہم موضوع پہ وہ بھی آج کی دنیا میں بہت اہم ہے اور دوسرے لیڈرشپ بیلڈنگ کے حساب سے ایک اور بات اس میں یہ کہ امام صاحب کی یہ بھی ایک اہم ان کی شخصیت کا رخ ہے اور اس پر کتابیں لکھے گئی ہیں مناظر حسن کی اعلانی نے لکھی امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی تو یہ زمانے میں ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ ہم نے بتایا کہ حجاج ابن یوسف کا دور بھی دیکھا تھا اور ظلم و ستم بھی ان کے سامنے روا رکھا گیا تھا جو علماء اور ابن تابعین پہ اس نے کیا اور صحابہ پہ تو وہ کچھ دیکھتے ہوئے اور پھر بغداد کے کوفہ کے اندر اور پھر لیٹر آن بغداد میں جو سیاسی سرگرمیاں تھی اور سیاسی جو بات چیت تھی اور جس طرح کا انٹریکشن امام صاحب کا لوگوں سے رہتا تھا تو اس میں وہ بہت انوالف ظاہر ہے کہ رہتے تھے یہ ایک اہم موضوع تھا ساتھ میں جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ان کی سیاسی جو ان کا کانٹریبیوشن ہے اس کے حساب سے کہ ایک تو یہ کہ جو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ ہوں کے دیگر امام ہوں وہ کبھی بھی حکومت کے یا خلیفہ کے غلط چلن کو یعنی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے میں یا اس کے جو جو سچ بات ہے اس کو منظر عام پر لانے میں جتنی ذمہ داری ان کی ہے اس کا احساس رکھتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں تو امام حنیفہ نے بھی ایسی کیا اور آپ نے دیکھا کہ اکثر جو ہمارے امام ہیں ان کو سزائیں دی گئیں پریزن میں ڈالا گیا امام حنیفہ کے ساتھ بھی یہی ہوا خاص طرح پر ایک واقعہ جو کہ نفس زکیہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے تھے ان کی اور حضرت علی کے پوتے انہوں نے جب منصور جو اباسی دور کا خلیفہ تھا اس کے خلاف ایک مومنٹ تھی جس کو انہوں نے آرگنائز کیا تھا تو یہ ریپورٹ بتاتی ہیں کہ امام صاحب اس کے حامی اور ناصر تھے حتی یہ کہ انہوں نے اس کے لیے فیننشل اسسٹنس بھی دی تھی اور انہوں نے اس کو یہ خط لکھ کے بھیجا تھا کہ کیونکہ میں یہاں پہ بہت سی آمانتوں کا محافظ ہوں بغداد میں ورنہ میں تمہیں ساتھ آگے شامل بھی ہوتا تو یہ جو ایک فیزیکل جو سمجھیں کہ انوالمنٹ ہے کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کی لائگسی میں شامل ہے آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کو بہت سے اسکالرز نے خاص طرح سیدہ بلالہ مہددی نے اس کو بہت اچھی طریقے سے اجاگر کیا کہ ایسا نہیں ہے اور ایک نفع سسٹم کے خراب ہونے کے بعد اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے جو ہمارے پاس مثالے ہیں فقہ کے اندر موجود ہیں اور بڑے بڑے ہمارے علماء اکرام جیسے امام وحنیفہ کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ ان کی ہمیں جو زندگی ہے اس میں یہ بات ملتی ہے یہی کچھ باتیں تھیں جو جیسے میں نے کہا کہ دیگر باتیں کہ آپ کا تعلق بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے کا پرشیہ جس میں بدخشاں اور کابل اور یہ سب جگہیں شامل تھیں آپ کے آب و اشداد وہاں سے آئے تھے بدخشاں سے غالباً اور پھر یہاں کوفہ میں آکے آباد ہوئے آپ کے والد حماد ثابت وہ حماد ابن ثابت نومان ابن ثابت آپ ان کا نام ہے نا تو ثابت ان کے جو والد ہیں وہ حضرت علی کے جو حلقہ تھا اس میں بیٹھتے تھے اور ان کے ذریعے سے حضرت علی صاحب مروی جو احادیث ہیں اس کا ایک بڑا ذرکیرہ امام صاحب کے پاس آیا تھا اور اس طرح یہ ایک علمی گھرانہ تھا جس میں آپ کے پرورش ہوئی تھی اور بلکہ یہ ایک اور واقعہ ہے ان کے والدین کا نکاح ہوا تھا اور شادی ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ امام صاحب کے والد جو ثابت تھے وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کوئی ایک گھر میں کچھ ایک درخت تھا جس سے کچھ پھل لٹک رہے تھے تو ان کا جی چاہا اور انہیں وہ پھل توڑ کے کھا لیا کھانے کے بعد ان کو یہ حساس ہوا کہ یہ شاید میں نے غلط کیا تو وہ اس کے پاس گئے کہ گھر والے کے پاس کہ بھئی مجھ سے اس کی کمپنسیشن لے لو تو اس نے کہا کہ نہیں اس کی کمپنسیشن یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی جو سن نہیں سکتی جو دیکھ نہیں سکتی اگر تم اس سے شادی کرو تو میں تمہارے لئے یہ یہ معاف کر دوں گا تو امام صاحب کہنے نے مجھے سوچنے دو وہ امام صاحب کے والد انہوں نے سوچا اور سوچ کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے مجھے معاف کرنے کا اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تیار ہوں پھر ان کی شادی ہو گئی اب شادی کے بعد جب وہ اپنی اہلیہ کے پاس گئے تو اس کو کہا السلام علیکم اس نے جواب دیا علیکم السلام وہ کہنے حیرانی ہوئی کہ اس نے تو کہا تھا کہ یہ بول نہیں سکتی تو پھر اس کو دیکھا تو یعنی نہایت خوبرو خاتون بھی تھی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میں صرف جو میرے والد نے تمہیں بتایا وہ یہ تھا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں سنتی جو کہ جو کہ کسی کی برائی میں ہو جو کہ غیبت میں ہو کوئی چیز ایسی نہیں بولتی جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور کسی کی یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس میں برائی کو کوئی پہلو ہو اسی طرح میری نظریں جیو ہیں اس قسم کی چیزوں سے دور رہتی ہیں تو بہرحال یہ بتانے کی بات یہ کہ اس ہی اس ہی جوڑے سے امام حنیفہ پیدا ہوئے اور جیسے وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اتیبون الالتیبات کہ جو تیبین ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے نیک عورتیں ہیں اور پھر ان کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اب مغرب کی ازان کا وقت ہوا جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ اندر جا کے نماز ادا کریں گے اسی مزار کے اور اسی اس مسجد سے تھوڑا سا آگے ایک قبرستان بھی ہے جہاں پہ اور بھی کچھ تاریخی واقعات ہوئے ہیں اور حالیہ تاریخ کے بھی کچھ واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں تاریخی تاریخی